نمسکار میں کمل کوشک آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ابھی تک اور ہمارے خاص کارکم خبر کی تہہ تک میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس کارکم کے ذریعے ہر خبر کی تہہ تک ہم پہنچتے ہیں آپ کو اس خبر کے معنی بھی سمجھاتے ہیں اور یہ بھی بتانے کا پریاس کرتے ہیں کہ اس خبر کا آنے والے وقت میں اثر کیا ہونے والا ہے یا دن بھر اس خبر کو لے کر کیا جانکار آپ کو مل سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات اس خبر کی کرنے جا رہے ہیں جو خبر تیرہ فروری سے جڑی ہوئی ہے لیکن آج کا دن اس خبر کو لے کر بہت زیادہ مہتبون ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ تیرہ فروری کو دلی کوچھ کا اعلان کسان سنگٹھوں نے کیا ہے سبھی کسان سنگٹھوں نہیں یہ کچھ ایک کسان سنگٹھوں ہیں جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ دلی کوچھ کریں گے ایم ایس پی پر گیرنٹی کا قانون لانے کی ان کی سب سے بڑی مانگیں اس کے علاوہ بکرز مافی جیسے کئی مدے ان کے لسٹ میں شامل ہے جس کو لے کر ان کی کینڈر سرکار سے بات چٹ ہو رہی ہے لیکن سیرے نہیں چڑپائی پوری طریقے سے حالانکہ پچھلی میٹنگ میں کچھ باتوں کو لے کر سہمتی بنید تھی اگر پنجاب کے مکہ منٹری بھگوان تمان کی باتوں پر یقین کیا جا سکے تو اور اس کے بعد کسان نتاون نے الٹی میٹم دیا تھا کہ بارہ فروری تک اگر کینڈر سرکار باتوں کو مانگو کو نہیں مانتی ہے تو پھر ڈلی کوچھ کیا ہی جائے گا یہ کچھ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہی ہیں جس سے آپ اندازہ لگائیے کہ چاہے ٹکری بورڈر ہو چاہے سونیبت کے نزدیک لگتا کنڈری بورڈر ہو یا پھر سنگو بورڈر ہو یا پھر بات کرے الگ لگ جگہ کی الگ لگ زلو کی توہانہ کی بات کرے امبالا کی بات کرے جہاں پر شمبو بورڈر لگتا ہے پنجاب اور ہریانہ کا بورڈر جسے ہم کہتے ہیں اسے شمبو بورڈر کہتے ہیں چاہے ہم ریسر کی بات کرے وہاں بھی اس سمیں پوری طرح سے سرکشا چاک چوبند کی گئی ہے پہلے ہریانہ اور پنجاب کے سبھی بورڈر سیل کر دی جانے کی خبر سامنے آئی تھی سنگو اور ٹکری بورڈر پر بھی سمنٹ کے بیریکیٹ لگا دیے گئے تھے پنجاب سے آنے والے کسان سنگٹنوں کے نیتاؤں کو اور کسانوں کو روکنے کے لیے امبالا کے شمبو بورڈر اور فتح آباد میں بیریکیٹس اور لوہے کے کیلے لگا دی گئی تھی ہریانہ میں تیرہ فروری کو کسان سنگٹنوں دوارہ ڈلی کوچ کے آوہان کے چلتے پردیش میں کانون ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے ہیں ہریانہ پولیس نے باقی سرکشا بلکہ جوانوں کی بھی مدد لیے ہیں اور ایک ساتھ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں سیماورتی زلو اور انیے سمویدن شیل زلو میں ویاپک پربند کیے گئے ہیں ہریانہ میں بات کی جائے تو سب سے زیادہ سخت پیرا ہے قانون ویوستہ سوچارو رکھنے کے لیے ہی پندرہ زلو میٹو دھار ایک سو چوالیس تک لگا دی گئی ہے اسے سے اندازہ لگائیے آپ کہ ہریانہ سرکار ہریانہ کے پولیس اس پروٹیسٹ کو لے کر کتنی زیادہ گمبر نظر آ رہی ہے آندولن پر اترے کسان نتاؤ کو منانے کے لیے اب کنڈر سرکار کی طرف سے تیاری بھی چل رہی ہے چندگر میں ٹیم کنڈری منتری جو کی اس بات کے لیے منائیں گے کسان نتاؤ کو کی وہ اس پروٹیسٹ کو ٹال دیں اس ڈلی کوچ کو فلحال کے لیے ٹال دیں کسان نتاؤ کا ڈیلیگیشن آئے گا باتشت کرے گا کنڈری منتریوں سے پیوش گل خاص طور پر موجود رہیں گے ورشت بیجے پی نیتا اور ورشت کنڈری منتری ہے اس کے علاوہ ارجون موڈا یہ بھی کنڈری منتری ہے نیتینند رائے یہ بھی بیٹھک میں ہستہ رہیں گے شام پانچ بڑے کا سمیں ہے سیکٹر 26 لوکیشن ہے جگہ ہے جہاں پر یہ بیٹھیں گا آئی جت ہو کہ پچھلی بار بھی یہیں پر بیٹھک آئی جت ہوئی تھی اور تب پنجاب کے مکھے منتری نے تو سکھت سنکیت دیئے تھے کہ کچھ باتوں پر سہمتیں بنی ہیں لیکن پھر جب کسان سنگھتن کے نیتا باہر آئے تھے تو اس کے بعد یہ معلوم پڑا تھا کہ بات اس طرقے سے نہیں بن پائے کہ دلی کچھ کو ٹال جیتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر آنیل مور سیدھے اس سبیں چنڈیگر سے ہی جڑ چکے ہیں اور اس خبر کے معنی سمجھانے کے لیے خبر کی ٹے تک پہنچنے کے لیے ان سے ہم بات چٹ بھی کرتے ہیں آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے دلی کچھ کو لے کر آج اگر بات بن گئی تو دلی کچھ ٹال سکتا ہے نہیں بن پائی تو ہم یہ مان کر چلے کہ دلی کچھ کرنے کے لیے کسان سنگھتن سے جڑے تمام کسان ایتا اور ان کے ساتھ جڑے کسان دلی کچھ کی آج ہی تیاری کر سکتے ہیں آج ہی اپنی گھروں سے یا اپنی جگہ سے ہریانہ کی طرف چل سکتے ہیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے اس خبر کو لے کر دیکھیں کمل آج کی بیٹھرک کافی مہتب پورنا کیونکہ پچھلی بیٹھرک چندگر میں ہوتی جس میں کیندر سرکار کے پرتینی دھی کے طور پر تین کیندریا منتری موجود تھے کسان سنگھتنوں کے نیتا موجود تھے اس بیٹھرک میں کوئی سیمتی نہیں بن پائی تھی آج ایک بار پھر بیٹھرک ہونی ہے شام کو چندگر میں پانچ بیٹھرک ہو موجود رہیں گے وہیں کسان سنگھتنوں کے جو تمام پرتینی دھی وہ بھی موجود رہیں گے آج ایک بار پھر کوشش کی جائے گی کیندر سرکار کی طرف سے کسان سنگھتنوں کے نیتاوں کو سمجھائے جائے کہ وہ دلی کچھ نہ کریں حالانکہ کسان سنگھتنوں کے نیتا ہے ساف کا ہے چکہ کہ جب تک ان کی ساری کی ساری مانگیں نہیں مانی جاتی چاہے ایم ایس پی پر کانون بنانا کی بات ہو کیس واپسے کی بات ہو جتنی ساری کی ساری ڈیمانڈس ہے اگر وہ ڈیمانڈس نہیں مانی جاتی تو دلی کچھ ہو کے رہے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیندر سرکار کی طرف سے آج کیا فورمولا کسانوں کو سامنے رکھا جاتا ہے کیندر سرکار کن کن باتوں پر حامی بھرتا ہے کس طریقے سے کیندر سرکار کی طرف سے جو تین تین کیندر منتری آج رہیں گے وہ کسان سنگھتنوں کو سامنے کن کن سی باتیں رکھتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی وہی بات ہے آپ نے جو کہی کہ اگر کسان سنگھتنوں میں کندر سرکار میں باتشت نہیں ہوتے پھر کسان سنگھتنیں ساپ کر چکے جو دلی کچھ ہونا ہے دلی کچھ ہو کر رہے گا انیل آپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہے گا آپ سے اور خبروں پر بھی ہم باتشت کریں گے فیلال ہمارے ساتھ ہرسمرت پول بھی جڑی ہوئی ہیں سرکار کا رول اس میٹنگ میں کیسا رہنے والا ہے کیونکہ پنجاب کے مکھے منٹر تو آئیتھا جا رہے تو پچھلی بار تو ان کی موجودگی ساتھ طور پر دیکھی گئی پریس کونفرس کر کے انہوں نے کچھ ایسے سنکیت بھی دیئے تھے کہ ہاں تھوڑی بات سیرے چڑی ہے لیکن آج پنجاب سرکار اس میٹنگ میں کینجد سرکار کے ساتھ تالمن بنا سکتی ہے کسی طرح کوئی پراتیندی پنجاب سرکار کی طرح سے اس میٹنگ میں شامل ہوگا کیا جو بلکل گمن آپ کو بتا دیں کہ آٹھ فروری کو پہلی جو میٹنگ ہے وہ مکہ منتری پنجاب ستر دھار بھانے تھے اس میٹنگ کے اور کسانوں اور کینڈری امنتریوں کے بیٹھ یہ میٹنگ رکھائی گئی تھی اس کے بعد یہ سنکیت دیئے گئے تھے کہ میٹنگوں کا دور جو ہے آنے والے سمیے میں جاری رہ سکتا ہے پر اس کے بعد کوئی خبر نہیں آتی اور بیتی شام پھر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بارہ جو ہے فروری کو اس کا سمیے دوبارہ سے دیا گیا ہے یعنی کہ تیرہ فروری سے جس ایک دن پہلے اور شام کا ہی سمیے دیا گیا ہے اگر اس میٹنگ میں کچھ فیصلہ نکلتا ہے تو ظاہر طور پر کوچ رکے گا نہیں تو کوچ جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کو بتا دوں کہ اس بار یہ میٹنگ کی ادھیکشتہ جو ہے پنجاب کے مکہ منتری بھگوانتمان نہیں کر رہے پر ظاہر طور پر کوئی نہ کوئی نمائندہ جو ہے پنجاب کا وہ اس میٹنگ میں ضرور شامل رہ سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار دیکھا گیا تھا کہ ایک بڑا دستہ جو ہے وہ مکہ منتری بھگوانتمان کے ساتھ بھی تھا اور پہلے مکہ منتری بھگوانتمان اس میٹنگ میں پہنچ گئے تھے سیکٹر 26 کے مہاتما گانی سٹیٹ انسٹیٹیوٹ میں یہ جو میٹنگ وہ رکھی گئی تھی اور اس کے بعد کہ اگر بات کی جائے تو پہلے مکہ منتری بھگوانتمان نے ایک میٹنگ لی تھی کسانوں کے ساتھ اس کے بعد کینڈری منتری پہنچے تھے اور کینڈری منتریوں کو ان سبھی کی جو مانگے ہیں یا ان کی جو سمسیائیں ہیں ان سے افگرد کروایا تھا ایسے میں اب جب مکہ منتری پنجاب یہاں پر نہیں ہے کیونکہ ان کا پہلا یہ شیڈیول جو ہے وہ ایوڈیا جا رہے ہیں راملاللہ کے درچن کے لیے تو ایسے میں کوئی کوئی نمائیدہ پنجاب کا وہ ضرور ستردھار بننے کا یہاں پر کام کرے گا پر فیلحال ابھی کون ہوگا اس کے بارے میں جیدہ جانکاری نکل کر سامنے نہیں آئی ہے تھوڑی دیر تک شاید یہ بھی پتہ لگ جائے گا اور اس کے بعد اگر بات کی جائے کسانوں کی تو ان کو بھی بتایا گیا اور کسانوں کا انہیں کیا پوری تیاری کر لی ہے کہ وہ آج رات کو یا کل صبح ڈلی کچھ کے لیے پنجاب سے نکل جائیں گے ہریانا کی طرف پوری تیاری کر لی گئی ہے ہر سنرد میری آواز آپ تک پہنچ پاری چلیے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس خبر سے روبرو ہم درشکوں کو کروادی اس کے بعد ہر سنرد کے پاس پھر سے ہم لوٹیں گے کسانوں کے ڈلی کچھ کے چلتے جو حالات پیدا ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے چندگر پریشاسن نے بھی سخت قدم اٹھایا ہے لوگوں کی سرکشہ اور قانون ویوستہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب چندگر پریشاسن نے اگلے ساٹھ دنوں کے لیے چندگر میں دھار ایک سو چاوالیس لاغو کر دی ہے یادیش ڈسٹرک مجسٹیٹ وینے و پرتاب کی طرف سے جاری کر دی گئے ایسے میں اب پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ چندگر میں کٹھا نہیں ہو سکتے جلوس نہیں نکال سکتے پردشن نہیں کر سکتے پیدل یا پھر ٹریکٹر ٹرولی اور ساتھی انیوانوں کے ساتھ مارچ پاسٹ کرنے پر بھی روک لگا دی گئی ہے وشیش روپ سے خاص طور پر ٹریکٹر اور ٹرولیوں کی چندگر کے باہر جانے پر پابندی رہنے والی ہے ساٹھ دنوں کے لیے یہ آدیش بتائے گئے ہیں جو آپ کے سامنے آدیش کی کوپی بھی ہے کوئی بھی بکتی لاتے روڈ یا ہتھیار لے کر نہیں چل پائے گا چندگر پرشاست نے لوگوں کوئی سلا دی ہے جاری کے گئے آدیشوں کی پال نہ کرے ورنہ کانین روپ سے کاردیوائی کی جائے گی ہمارے ساتھ ہر سمرت پول جڑی ہوئے ہیں ہر سمرت اس خبر کو لے کر بھی خبر کی تحت تک پہنچ کر جانکاری دیجئے چندگر پرشاست نے بھی اب سخت قدم اٹھانے کے لیے ایک آدیش جاری کر دیا ہے چندگر پرشاست کو یہ ضرورت کیوں پڑی اور کیا کچھ نردیش آدیش ہے ایوارڈ کیے گئے ہیں ان کی بھی پالنا کرنی ضروری ہے چندگر کے ڈی سی بینے پرطاب کے دوارہ یہ سارے جو رول اور آدیش ہیں یہ پارک کیے گئے ہیں ان کی دوارہ آدیش بیتی راق جو ہے وہ لاغو کروائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ چندگر بھی اس چندگر پڑتا ہے تو یہ سے بھی مار جو ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں تو ایسے اپنی گھٹنا کو روکنے کے لیے یہ آدیش جو ہے وہ نکالے گئے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ آخر کار اس دھارہ کے تحت جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ جڑتے ہیں اور کسانوں کو کتنا سمرتن جو ہے وہ چندگر سے ملتا ہے اس خبر کو لے کر سوال آنیل مور آپ سے ہے ہریانہ پولیس ہریانہ سرکار کی تیاری کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس دلی کوچ کو لے کر ایک سوال اور بھی ہے اس میں ایڈ کرتا ہوں سکشیب میں جواب دیجئے گا جب ان سے بات ہوئی تھی میٹنگ کے بات جب وہ باہر آئے تھے میڈیا سے مخاطب ہو رہے تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پنجاب سرکار کی طرف سے کوئی خاص انپوٹ ابھی تک نہیں ملا آپ کیا بتاتے ہیں آپ کیا ایسا انپوٹ مل رہا ہے کتنی سنخیہ میں لوگ آ سکتے ہیں ایسی خبر ہریانہ سرکار مل پا رہی ہے کل تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ موگڈل ہوئی ہے آسو گیس کے گولے بھی شمو بورڈر پر موگڈل کے ذریعے آگے گئے تھے دیکھیں کمال اگر سب سے پہلے ہریانہ سرکار کی تیاریوں کی بات کرے ہریانہ کی طرف سے جو تمام تیاری ہیں جو مخت قدم ہے وہ اچھا لی گئے شمو بورڈر پر کئی کئی لیئر کی سرکشہ ویوستہ ہے کئی کئی لیئر کی جو ہے کڑی سرکشہ ویوستہ جیسے سیمنٹ کے بیریکیٹ لگانے ہو کنٹی اس کے علاوہ کچھ اور جو کڑے ارینجمنٹ ہریانہ کی طرف سے کی گئے سدو پورو بورڈر کی بات کے وہاں پر بھی کڑے ارینجمنٹ کی گئے اس کے علاوہ گھولا چکا اور پنجاب بورڈر کی بات وہاں پر بھی کڑے سرکشہ ویوستہ فتی آباد سیر سادجین جو پنجاب کی بورڈر پڑتے وہاں پر کڑی سرکشہ ویوستہ کی گئی سرکشہ ویوستہ کی گئی ہریانہ جو پیرمیلٹ پورس کی ڈوکڑی مغالی گئی ہے پندرہ جیلوں میں دھارے 144 لگائے گئے سادجلوں میں انٹرنیٹ کی سیوائیں کل سے ہی بند کر چاہے جو دوسری خوفیہ ریپورٹ سا پنجاب کی طرف سے جو قدم اٹھائی جانے چاہی چاہی جیلوں کڑے 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 سارے پنجاب سرکار کی طرف سے اترے نہیں کیے گئی بلکل بلکل آپ نے ٹھیک بات کہی ہے اور ہر سمنت آپ کا دھنے واد خبر کی تک پہنچ کر جان کر دنے کے لئے لئے اگلی خبر مکھے منتری منہور رال سے جڑی ہوئی ہے مکھے منتری منہور رال رہو ٹا سمیہ دس بج ہی چکے ہیں تو سووہ دس بج سے لے دو بج تک تھا کہ رو تک بی ہونے جا رہے مکھے منتری منہور رال خود ان سب کو بی جے پی میں شامل کر رو تک میں بی جو بڑی شکصت شامل ہوں گے دو پیر دو بجے چندگر میں بھی بیٹھ کے ہیں جس کو لے کر ہم انیر مور سے ہمارے پولیٹکل ایڈیٹر سے سی دی باتشت کرتے ہیں وہ آپ خبر کی پہنچ کر جان کر دیں گے سب سے پہلے تو جو بی جے پی کونبا بڑھ رہا ہے راج نیتک لحاظ سے یہ جو تین چہرے ہم دکھا رہی ہیں ایک ایک کر کے تین چہرے کے بارے میں تھوڑا سا سنگ شیف میں بٹائی کہ بی دیکھیں بلکل آج بی جے پی بڑھ 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 جا رہا ہے مکھے منتری منہور لال کی اگوائی میں آج کئی بڑے چہرے بی جے پی میں شامل ہوں گے مکھے منہور لال تھوڑی مکھر بکتا کے طور پر ان کو جاتا ہے کئی مددوں پر کئی بات رکھتے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے نشانہ سادھا گئے بھوپین سنگ ہڈ ہڈ پی بی جے پی میں شامل کر بی جے پی کہنا کہیں رو تک جی لے کے اندر رو تک لوگ سپاس سیٹ میں کہنا کہیں سویٹی بھوٹی بھوکسر کمل بیم آورڈی آج سویٹی بھوٹی بھوٹی میں شامل ہوں گے مکہ منتری منور لال کی اگوائی میں شامل ہوں گی اس کے علاوہ انتر بڑی کھلاڑی ہے دیپک ہڈ دیپک ہڈ دنو پتی پتنی ہے دیپک ہڈ بھی بی جے پی میں شامل ہوں گے رہت جیلی سے وہ آتے ہیں دونوں کھلاڑی کھلاڑی دیکھ دونوں کھلاڑی مکہ منتری منور لال کی اگوائی میں بی جے پی مشامل ہوں گے دونوں کی طرف سے ایک ویڈیو میسیج بھی جاری کیا گیا جیسے میں پردھان منتری منور لال کی تاریفیں کرتے آج چندگڑ میں جو مکہ منتری کے بیٹ کے بیٹ اس کے بارے میں بہت کم شبد ہوں جان کاری دیر دیکھیں مکہ منتری منور لال کاری دس بجے دو بجے کے بعد واپس آئیں گے مکہ منتری چندگڑ میں آنے کے بعد تین سے چار بیک ٹو بیک بیٹ کے کر چاہے ایس کی رن کو لے کر یا جو دوسرے ڈیپارٹسمنٹ کی ہے وہ کئی اہم بیٹ کے مکہ منتری لینے جا رہے ہیں جی بہت بہت دھنے واد اپنے وستار سے جان کر دی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اتراخنڈ بی جی پی نے پردیش ادھش مہندر بھٹ کو اتراخنڈ سے راج سبھا امیدوار گھوشت کر دیا ہے پارٹی کی اور سے جاری کی گئی پندرہ راج سبھا پرتی آشیوں کے سوچی میں ان کا بھی نام شامل تھا حریانہ سے آپ جانتے بلونی کا کاریکال 2 اپریل کو ختم ہو رہا ہے مانا جا رہا تھا کہ انیل بلونی کو پارٹی راج سبھا کا ایک اور کاریکال دے سکتی ہے لیکن پارٹی نے یہ کہا جا رہا کی چوکانے والا نیرنہ لیا ہے اور بی جی پی پردیش پروکتہ ویریندر بیشت نے کا راو شیفا تلی جو مہندر بھٹ کو راج سبھا کا ٹکٹ بی جی پی نے تھمایا ہے راج سبھا وہ جائیں گے اس کے پیچھے جو راج نیٹک سمیقرن آپ دیکھ پارے وہ کیا ہے انیل بلونی کیوں نہیں اور یہ مہندر بھٹ کا نام ہی کیوں آگیا مہندر مہندر بھٹ 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 لیکن بھاجپا نے جو اب یہ فیصلہ لیا ہے واقعی میں چوکا رہا ہے کیونکہ راجیتی کی جانکار مانتے تھے کہ انیل بلونی کو ہی دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے تو یہ اور چہرہ ہوگا کیونکہ پردیش عدیقش کی ذیمہ داری مہندر بھٹ ستمال رہے ہیں لیکن مہندر بھٹ کا نام ایک شامل کیا گیا ہے اور انہی کو راجی سبھا بھیجا جائے گا اور رائے سے بات ہے کہ بہمت کے ادھار پر کیونکہ 47 سبھا ہے بھاجپا کیا اور مہندر بھٹ کا راجی سبھا میں مہندر بھٹ کو دی گئی تھی مہندر بھٹ اس میں کامیاب ہوئے سرکار اور کینڈر کی نیتیوں کو جنتہ تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے تو یہ ان کے لیے ایک توفے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کو راجی سبھا کا ٹھیک ہے دیا گیا ہے اور لگ بھگ راجی سبھا وہ جا ہی سکتے ہیں دوسرا یہ کہ بھٹ کیونکہ ایک کہیں تو بھرامان چہرہ ہے تو کیونکہ جاتی ہے سامیدرن کو بھی دیکھ کے اس سے دور نہیں رکھا جا سکتا اور اس کا آنے والے جو لوگ سبھا کے چناؤں چاہے اتراکھن کا چناؤں یا پھر پورے دیش میں جو چناؤں اونے اس کا بھی پربھاؤ پڑے گا تو یہ تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے بھاچپا نے شاید یہ فیصلہ لیا ہوگا اور کیونکہ انیل بلونی بھی بڑے نیتا مانے جاتے ہیں ان کو دوسرا چانس نہیں دیا گیا لیکن مانا یہ جارہا ہے کہ انیل بلونی لوگ سبھا کا پوڑی سے ٹکٹ لے سکتے ہیں چناؤں لڑ سکتے ہیں یعنی یہ داجنری کی سمیقرن صاف طور پر سمجھے جا رہے ہیں خبر کی ٹیلٹیک پہنچنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ راو شفاق علی اب بات ہیمارچل پردیش کی بھی کر لیتے ہیں شملہ سے ایک بڑی جانکاری ایرانی سیب کی چرچہ ہو رہے ہیں ایرانی سیب نے اب ہیمارچلی سیب کے ڈام کیسے گرا دیئے ہیں خبر کی ٹیلٹیک پہنچ کر اب ہم آپ کو بٹانے جا رہے ہیں ڈام گرنے سے کیا ہوا باغوانوں کو بھی اب نقصان ہو رہا ہے یا تکی کول سٹور سے بھی جو سیب ہے ان کو بھی پندرہ سو روپے پیٹی ڈام مل رہے ہیں سیزن میں مل رہے ہیں تھے دو ہزار پیٹی کی دم اب کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بینہ شلک چکائے افغانستان کے راستے بھارت پہنچ رہا ہے یہ سیب اور خرچہ کم ہونے کی وجہ سے کم دام میں ایرانی سے بکر آئے تو ہیمارچلی سیب کی ویلیو کم ہو رہے ہیں بجل سطر کے دوران سیب پہل شیطروں میں ویڈھائک سدن میں یہ معاملہ بھی یہ مدہ بھی اٹھا سکتے ہیں خبر کی تہہ تک پہنچیں گے ہمارے ساتھ ہمارے بیرو شملا سے پردیب تھاکور آپ کو جانگارے دیں گے پردیب اس خبر کے بارے میں وستار سے ہمارے درشکوں کو بتائیے باغوانوں کو ہیمارچل میں نقصان ہو رہا ہے یہ ایرانی سے بھی اتنی مشکلے کیوں پیدا کر رہا ہے اور اس کا سامدھان کیا دیکھتے ہیں آپ بلکل دیکھیں ہمارچل کی اگر بات کریں تو سیب یہاں کی آنسکی کا ایک بڑا زریعہ ہے اور لگ پک پانچ ہزار روڈ روپے کی جو پردیش کی کونمی ہے وہ سیب پر نربر ہے اور اس میں کچھ سیب تو سیزن کے دوران بکتا ہے اور کچھ سیب پوڑ سٹوریج میں اس کو سٹوریج کیا جاتا ہے اور جب آف سیزن ہوتا ہے اس وقت مارکٹ میں سیب کی اچھے رکھتے ہیں اور خاص طور پر دکھنے بھارت کے راجیوں میں اس کی خریداری اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے ایسی سٹی میں ہی سیب کو یہ سٹور سے باہر نکالا جاتا ہے لیکن اس باہر جو چنٹا داغوانوں کے بڑھائی ہے وہ ایران کے سیب نے بڑھائی ہے کیونکہ یہ افغانستان کے روپ سے بھارت کی مارکٹ میں آ چکا ہے جانکاری اپی تک نیکل کر سامنے آئی ہے کہ پندرہ کو پیٹی کے حساب سے مچنی سیب بکرا ہے اور یہی سیب پہلے دو ہزار پیٹی کے حساب سے یعنی باہر کے حساب سے بکا تھا ابھی جو ایران کا سیب بھائی ہے وہ ایک چلے کر بارہ سور سے پیٹی کے حساب سے بکرا ہے یعنی وہ کم داغ پر بکرا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ماجلی سیب کو ریٹ سچے ملنے چاہیے تو ریٹ ابھی داغ گر گئے ہیں اور ایسی سیتی آنے والے سکتے ہیں اور بڑھ سکتی ہے اس کے باہر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پڑھانوں کی چنٹہ بڑھ گئی ہے اور اب مانگ اتنے لگی ہے کہ یہ ایران کا سیب افرانستان کے راستے بھارت کی بازار میں آ رہا ہے اس پر روک لگنی چاہیے کیونکہ یہ بینہ شروع پر چکائے اور کسی پرکار کیا شروع پر نہیں لگتا ہے ابراہ جو ایک ساں جو افرانستان کے راستے بھارت کی بھائی ہے اور اس سے ہمارچلی سیب بکاسور پر اور باقی بھی جو سیب ابھی بلکل سب کچھ اب ہاتھ میں ہے تو کندر سرکار کے ہیں اب لیکن ہمانچل کی کانگریس سرکار دباؤ کیسے بنا سکتی بڑھائکوں کی چندہوں کو کیسے دور کیا جا سکتا باغوانوں کی سب سے بڑی چندہ ان کی ماتھے پر جو چندہ کی لکیریں وہ صاف طور پر دیکھی جا سکتی ہیں اب یہ جو ایران کا سیب ہے یہ ہمانچل کی سیب کو چیلنج کر رہا ہے یہ تھی اہم خبر جس پر جانکاری دیر پردیب تھاکور نے آپ کا بہت بہت دھنیواد پردیب تھاکور خبر کی تہتک پہنچ کر